بہت اہم معاملہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا مستقبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید دعو پر لگا ہے سیچویشن جو ہے وہ ظاہر سی باتیں دو ہی سامنے آ سکتی ہیں ایک یہ کہ جی بلے کا نشان مل جائے تو پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کہے گی سو بسم اللہ لیکن اگر نشان نہیں ملتا اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے آپشنز کیا ہوں گی پی ٹی آئی کے پاس اور نقصان کیا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم خبریں پڑھ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو بڑی اہم خبریں بریکی نوز آ رہے تھے کہ پاکستان تحقیق انصاف نے کہ تحقیق انصاف کی کوئی ندریاتی پارٹی ہے وہ اقبال دار صاحب کے ساتھ کوئی معایدہ کیا ہے انہوں نے اور معایدے کی کافیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ اقبال دار صاحب کوئی فریس کانسر آگی کے لیے ہمارا معایدہ نہیں ہوا دیکھ اس میں ایک قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معایدہ ہوا ہے تو ان کی وقعہ کیا کرتے ہیں جب صرف آئین کا جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے دو سو پندرہ اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کچھ پارٹی کے ہاتھ کمبینیشن کرتے ہیں تو اس کو الیکشن کمیشن پاکستان سے منجوری رہنی لازمی ہوتی ہے اس میں سیکشن دو سو پندرہ میں لکھا ہوا ہے کمبینیشن آپ ہو سکتی ہے اور اس کمبینیشن کے شرائط یہ ہے کہ وہ پارٹی جسے آپ کمبینیشن کر رہے ہیں وہ سیکشن دو سو نو کے میار پر پوری اتر رہی ہو کمبینیشن دب تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ کمبینیشن سے کیا مراد ہے یعنی دو یہ تو بار بار کہا گیا نا کہ جی کوئی بھی دو جماعتوں دو یعنی کہ پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا دو ٹکٹس ہو جاری نہیں ہو سکتے دو جماعتوں کے کسی ایک میر بات کو جیسے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کمبینیشن یہ ایسا ہوتا ہے جیسے متعددہ مندل سے عمل میں کیا تھا وہ ساری نو پارٹیاں کٹھی ہو کر متعددہ عمل میں کیا تھا اتحاد بنا لیا الائنس کتاب اللائنس بن گیا اس کو کہتے ہیں کمبینیشن دونوں پارٹیاں تین پارٹیاں چار پارٹیاں پاس پارٹیاں کمبینیشن اللائنس کہتے ہیں آسان لفظوں میں تو انہوں تو اللائنس کے لیے الیکشن کیمیشن پاکستان سے منظوری رہنے لازمی تھی اب یہ جو کوئی دسمبر تیس دسمبر دو ہزارت تیس کا کوئی دکھا رہے ہیں کوئی معایدہ اس معایدے کو تو اس آپ الیکشن کیمیشن پاکستان سے آپ نے کروانی چاہیے تھی بقیدہ اس کے منظوری آج اس کے بعد بائی دسمبر کو الیکشن کیمیشن پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت ان کا ان کی پارٹی جو چیز خاتم کر دی تھی اسٹیشن بھی اور سنبر بھی تو اس کے بعد وہ معایدہ کر رہے ہیں نظریاتی پارٹی ساتھ وہ بھی الیکشن کیمیشن پاکستان کو پتا ہی نہیں منظوری کو ہی نہیں دی گئی اس معایدے کی کوئی کانونی حصیت کو ہی نہیں ہے سر اس وقت سوال یہ ہے نا کمردنشاہ صاحب کے جو پی ٹی آئی ہے اس میں ابھی تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو چلا رہی ہے وہ چلائی وکلا کی جانب سے میں نہیں وکلا چلا رہے ہیں اس میں جو امیدوار ہیں ٹکٹ ان کو وہ بھی وکلا کو مل رہے ہیں اور اس کے باوجود اتنا اہم نکتہ جو ہے وہ مس کر دیا یہ کیسے پاسیبل ہے کس نے مشورہ دیا پی ٹی آئی آفیشل سے اس کو شیئر کیا گیا جلدی جلدی کھا گیا کہ جی جمع کرا دو جی آپ جلدی لیے ٹکٹ جمع کرا دیں وہ بلے باس کو کرا دیں تو یہ بلے باس تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ معاملہ دھوکے باز نکلا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ان کی وکلا کی اکلو دانشیر تو ہمیں ہمیں شاید تحفظات رہے ہیں وہ یا تو سیرس نہیں ہے یا کانون نہیں پڑھتے یا کسی سے تینگ ٹیک نہیں ہے جیسے آپ سے مشورہ ہی کر لیں تینگ ٹیک بھی ہوتا ہے ہر پارٹی کا تو خود تو ترانے وقت ہوتا ہے کانون کو دیکھنے کے لیے لیکن برحال تینگ ٹیک بھی ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کون کومیٹی کا کچھ نہیں پتا انہوں نے تو نہیں پتا لاکہ کانون کا لیکن جو ان کے آس پاس کے جو وقل ہے ان کو بھی نہیں پتا انہیں تو یہ نہیں پتا کہ ٹک ٹین ڈی کس کو گئی ہیں وہ تو یہ بھی کہا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ظاہرہ چلیں سر اب تو یہ تو ہوا نکل گئی نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بلین بی تھا پی ٹی آئے کا اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی کیونکہ وہ پریس کو آنفرنس بھی آگئی وہ دو فریق ہوتے ہیں معاہدے کے اب ایک فریق مکر گیا تو بات ہی ختم ہو گئی یا مکر گیا کہہ لیں یا انہوں نے کہا کہ جالی ٹکٹے جمع کر آئے گا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سر اب پھر وہی بات کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا فیصلہ آئے گا کہ بلے کا نشان دے دیا گیا وہ تو چلیں ٹھیک ہے خوش ہو جائے گی پی ٹی آئے لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر انہوں نے اس کا کیا کوئی پلان ب یا سی جو ہے نا اب سوچا ہو ہے کیونکہ ایک معاملہ تو ختم ہو گیا نا چلیں پلان سی کہہ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی سی پلان نہیں ہے یہ سارے لولی پاپ دے رہے ہیں ان کو ان کا پلان اے بی سی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان کو سياسی جماعت سدا کرنے کا طریقہ نہیں آتا سياسی جماعت کو دھچے کے نہیں پتہ یہ ویسے ہی پتہ سارے کچھے دیو میں نے آپ نے بھی دیکھا ہمیں بھی دیکھا ہمیں ان کے شروع شروع میں ہمیں ان کو انٹی لیکٹس سپورٹ کیجئے ہمیں ان کی ایک وقت دانشکہ رونا آتا ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ باورمان ہے جو جار بوجھ کے ان کو رکھتا ہے دیرے میں تاکہ میں اپنی اہمی طرح اسی طرح یہ ٹھیک ہے ان کا سب سے بڑا جو صحیح صحیح میں نے مسجدیدہ وقیل ہے وہ صحیح علی زفر ہے ان کو بھی سارا نہیں پتا کیا بھی انہوں نے خود اس سکرم کو اطراف کیا کہ مجھے زیادہ پتا نہیں ہے میں تبھی دو سال پہ لے آیا تھا مجھے نہیں پتا آپ کی سر اپنا آپ کا دم تجزیہ ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجزیہ کیا آپ کو امید کیا آپ کو لگ کیا رہا ہے تو آپ کے خیال میں جو آج سماد ہوئی اس میں کیا بھرپور جو ہے وہ اپنا مقدمہ پی ٹی آئی کے وقلہ لڑ سکے آپ کے خیال میں یا نہیں اس میں حامد خانکر علی زفر کا کیس ٹھیک تار اور بڑے سنجیدہ طریقے سے گفتگو کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بہت اچھے طریقے سے دلائل دیا ہے اور وہ چیف جسٹر صاحب نے بھی بڑے سیاری کر کے آئے چیف جسٹر صاحب نے بھی بڑے شدیف سوالات یہ سوال کیا ہمیں اس طریقے کا جواب دیں کہ جب یہ پرائیم میسٹر تھے ایبان خان صاحب اس زمانے میں جب علاقشت کے میں نوٹس جاری کیا کہ آپ اتخابات کروائیں تو آپ نے ایک سال تک اتخابات نہیں کروائے تو آپ نے اتخابات کروائے کی بجائے آپ نے اس کو بکر ایک سال کا کرونے کے نام سے آپ نے ایک سال کروائی ہے پھر ایک سال کرونا بھی گزر گیا تب آپ نے اتخابات نہیں کروائے تو یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں اتخابات کرواتے رہے کیوں نہیں اتخابات مولوکہ پرائیم میسٹر تھے آپ تو کیوں نہیں اتخاب نے اتخاب ہوئے اس کا جواب ہی دیا آپ کو زحمت دیں گے اگر آپ لائن پہ رہے ہیں کہ ہم اپ ڈیٹ لے لیں کیونکہ فیصلے کا جو وقت ہے وہ ساڑھے نو بجے دیا گیا تھا